بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حال ہی کے چند دنوں میں ایک نام نحاد عالم کی ایک ویڈیو کلپ جاری ہوئی ہے اور جس میں اس نے بکواسیات کرتے ہوئے انتہائی عقیدہ سوز دل سوز اور عقیدت پہ ضرب کاری چلاتے ہوئے اس نے گستاخی کی ہے شان امیر المومنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام میں اور ثابت کیا ہے کہ یہ باطل اضطحاد کے اندھے مقلد اور غیر ملکی فنڈڈ مدرسوں کے نمک خار ہیں جو کہ ان سے نمک حلالی کرتے ہوئے شان اہل بیت میں تقصیر کر رہے ہیں سو میں بتا دنگر تمہیں لانتے ہی لینی تھی تو اس کے اور بھی بہت سارے طریقے تھے یوں امنین کی عقیدت سے کھیلنا تمہیں زیبا نہیں دیتا تم مو بھر کے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہہ رہے ہو کہ اگر علی میں تقویٰ نہ ہوتا ماذا اللہ میرے عقیدت اجازت نہیں دے رہی کہ اس سے آگے کا جملہ جو اس نے کہا ہے میں اپنی زبان پہ لاؤں اگر علی میں تقویٰ نہ ہو کم سے کم کچھ پڑھ لیتے یہ جو تم نے شرطیہ جملہ کہا ہے علی کے لیے تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ تم علی کو خود پر قیاس کر سکتے ہو اب یہ جس اجتہاد باطل اجتہاد اور تقریب کے تم پیرو ہو وہ تو چلتا ہی انہی باطل کیا سارا ہی اوپر ہے لیکن حقیقی شیعت جو ہے اس کا رخ یہ نہیں بلکہ تھوڑا اگر تم پڑھ لیتے تھے تمہیں پتا چلتا کہ تہتر فرقوں میں واحد فرقہ مذہب شیعہ ہے جو تجسیم عامال کا قائل ہے تجسیم عامال کیا ہے یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ بروز محشر یہ جتنے بھی عامال ہیں نماز روزہ حج زکاة وغیرہ یہ سب کسی نہ کسی جسم کے ساتھ میدان محشر میں پہنچے گئے جیسے روایات میں ملتا ہے کہ قرآن اس دن علی امیر کی صورت میں آئے گا یہ الفاظ کا بھیس اتار کر جب اس کے پاس جسم ہوگا یہ تمہاری نماز کسی نہ کسی جسم کی صورت میں ہے تو ثابت ہوا کہ یہ تقویٰ کے اندر جتنے عامال آتے ہیں وہ سب کے سب مخلوق ہیں اور اہل بیعت وہ ہے کہ کمال الدین و تمام النعمہ میں یہ حدیث لکھی لیخِ صدوق کہ الحجت قبل الخلق و بعد الخلق و مال خلق حجتِ خدا وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو مخلوق کے بعد ہو اور مخلوق کے ساتھ ہو تمہیں ماننا پڑے گا کہ تقویٰ نہ تھا علی تھا تقویٰ ہے علی ہے تقویٰ نہ ہوگا علی ہوگا علی محتاجِ تقویٰ نہیں تقویٰ محتاجِ علی ہے اور وہ علی جس کے کلمہِ علی ولی اللہ کو سورہِ فتح میں کلمہِ تقویٰ کہا گیا ہو وہ علی جسے امام المتقین کہا گیا ہو تمہیں اس کی ولایت میں شک ہے لہٰذا میں بات مختصر کرتے ہوئے اتراز کروں گا کہ تمہاری اس گستاخی کے جواب میں مرکزِ ولایتِ علی علیہ السلام کے اس پلیٹ فارم سے کم از کم اس ناچیز کے پاس دو ہزار دلیل تیار کیے گئے ہیں تو سوچ سمجھ لینا اور اپنے مقصرین آقاوں کو بھی یہ بتا دینا کہ آئندہ کسی نے بھی علی امیر کی شان میں گستاخی کی اپنی مقصریت دکھائی تو مرکزِ ولایتِ علی اس کے سامنے دیوار بن کے کھڑی ہوگی اور میرا مطالبہ ہے حکومتِ وقت سے کہ قانون بنایا جائے ایسے مقصر ملعوں کو گستاخانِ توحید گستاخانِ رسالت اور ان کے ساتھ ساتھ گستاخانِ اہل بیت یہ جو دل آزاری کرتے ہیں مومنین کی ان کے خلافِ ایک قانون بنایا جائے اور ان کے زبان بندی کے لیے ان پر مقدمات کیے جائے اور میں بحیثیت ادنا کارکن مرکزِ ولایتِ علی علیہ السلام یہ بتا دینا چاہتا ہوں عارف قازمی اور اس کے لواحقین کو کہ ایک عرصہِ دراز سے مرکزِ ولایتِ علی مومنین کی چشم کشائی کر رہا ہے یہی بتانے کے لیے کہ جو تم نے مقصریت پھیلائی ہوئی ہے اب وہ مومنین کی آنکھیں کھل چکی ہے اور میں تم بھی کان کھول کر سن لو اور جو تمہارے نمک خار ہیں اور جو تمہارے حامی ہیں انہیں بھی بتا دو کہ مرکزِ علی علیہ السلام کا یہ نعرہ ہے کہ اب ملہ گردی نہیں چلے گی اب تقرید گردی نہیں چلے گی اب ازتحاد گردی نہیں چلے گی والسلام یا علیہ السلام مطلب